اسلام علیکم ناظرین ہم آپ کو تاریخ کے اوراک یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے لبنا کرتبیہ اصل نام لبنا بنت عبد الملولی بتایا جاتا ہے اندلس کی مشہور قاتبہ خاتون تھی خوشخطی اور خطاتی میں بھی بہت مشہور تھی اصل میں ہسپانوی نسل کی لونڈی تھی وہ خلیفہ کے محل میں سیکنوں غلام لڑکیوں میں محض غلام لڑکی ہونے کے خیال کو قبول نہیں کرتی تھی لبنا جنونی حد تک علم کے بارے میں پرجوش تھی وہ اپنی استقامت کے ساتھ فلکیات اور ریاضی میں سائنس دان بن گئی نقل کرنے اور خطاتی میں محارت حاصل کرنے کے لیے سیکھ گئی اور یہاں تک کہ وہ خلیفہ کے مصرف بننے تک اندلس کے ایک مشہور خطاتی کے نام سے جانی جانے لگیں خلیفہ نے اس پر بھروسہ کیا اور اسے اپنے عہد میں ہی اہم عہدے کے فرائضوں پر لبنا بنت عبد المولا کی پیدائش کی کوئی خاص تاریخ ملوم نہیں ہے لیکن وہ ہسپانوی نسرات غلام کی حیثیت سے اندلس میں تشریف لائے اور سلطان عبد الرحمن سوئم کے محل میں ان کی پرورش ہوئی لبنا کرتبہ اموی محل کی ایک اہم ترین شخصیت تھی کرتبہ کی لبنا جو دسویں صدی میں اندلس میں مقیم تھی وہ ایک غلام پیدا ہوئی تھی لیکن وہ سلطان عبد الرحمن اور ان کے بیٹے الحکیم کی نجی سیکٹری بن گئی اور ان کے دستگت یہی کیا کرتی تھی وہ نہ صرف سلطان کی ذاتی سیکٹری تھی بلکہ وہ علم نجوم علم عروض اور نحو بھی جانتی تھی شہر و عدب میں بھی ان کو اچھی محارت حاصل تھی ایک ہنرمند ریاضی دان بھی تھی ایک شاعر اور لائبریری کی ماسٹر بھی تھی شہر کی سب سے با صلاحیت اور ہنرمند خاتون سمجھی جاتی تھی جلال الدین سویتی نے انہیں لغویوں اور نحویوں میں شمار کیا ہے اور ان تمام شعبوں میں انہوں نے امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس کا کردار اس سے بھی زیادہ غیر معمولی تھا کیونکہ وہ نہ صرف ایک عورت تھی جو مرد کے زیر اقتدار عدالت میں امدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتی تھی بلکہ وہ غلام ہوتے ہوئے بھی اس حد تک عروج کو پہن چکی تھی لبنہ نے خلیفہ الحکم دھوم کی لائبریری میں تین سو پچاس سے تین سو چھاسٹھ ہجری تک کتابوں کی نقل کرنے کے مصنف کی حیثیت سے کام کرنا شروع کیا اس نے شاہی لائبریری کی نگرانی کی جس میں پانچ لاکھ سے زیادہ کتابیں تھیں اور وہ پہلی خاتون تنہا مسافروں میں شامل تھیں وہ اپنی لائبریری کے لیے کتابیں حاصل کرنے کے لیے پورے مشرق وستہ کا سفر کرتی رہیں اور بغداد اور کاہرہ جیسی جگہوں پر بھی گئیں اس کی لائبریری اس وقت کی ایک مشہور اور اہم لائبریری تھی اس نے نہ صرف اس لائبریری کے لیے کتابیں حاصل کی بلکہ بہت ساری کتابوں کی نقلیں بھی کی اور ان کی تشریح بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد کتابوں کا ترجمہ بھی کیا جن میں اہم تاریخی یونانی مطن بھی شامل تھے انہیت الزہرہ میں حضی بن شبروت کے بغل میں مشہور کتب کھانے کا قیام بھی انہی کا کارنامہ ہے وہ واحد ختون بھی نہیں تھی جو اس وقت سائنس اور علم میں دلچسپی لیتی تھی لیکن وہ ان ہنرمند چند لوگوں میں سے تھی جنہوں نے سلطنتوں اور حکمرانوں سمیت سب کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی آجزی کی ابتدا اور اس کی غلامی میں پرورش کے باوجود اس کا احترام اور تعریف کریں عربی مسادر کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ حکم دوم نے مدینہ تو زہرہ کی ثقافتی اور علمی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر خواتین سے کام لیا تھا شہر کے مذہفات کی ایک سو ستر سے ذائع تعلیم جافتہ خواتین تھی جو قیمتی مختوتات کو نقل کیا کرتی تھی اس سے اس زمانے میں خلیفہ کے علمی اور ثقافتی ذوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لبنہ کرتبہ کو ایک عظیم ریاضی دان کے طور پر بھی جانا جاتا تھا اور یہاں تک کہ وہ بچوں کو ریاضی سکھاتی تھی اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہ ریاضی کو پسند کرتی تھی وہ ایک اسکولر تھی اور نہ صرف ریاضی میں بلکہ دیگر علوم میں بھی اپنے علم و محارت کے لیے مشہور تھی اور ان کا شمار محل کے بااثر افراد میں ہوتا تھا وہ ایک مضبوط خودمختیار عورت تھی جس کی دانش اور عظم نے اسے حیرت انگیز چیزوں کے حصول میں اضافہ کرنے کی اجازت دی اور دیر پا میراز چھوڑی ہم اس کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتے ہیں لیکن ہمیں جو معلوم ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے وہ ناقابل یقین عورت تھی جس نے بہت سے شعبوں میں نمائیہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اندلس کے مشہور سکالر ابن بشکوال نے کہا وہ تحریری گرائمر اور شائری میں بہت امدہ تھی اس کا ریاضی کا علم بھی بے حد تھا اور دوسرے علوم میں بھی باہر تھی اموی محل میں ان جتنا معزز کوئی نہیں تھا لبنا کرتبیہ کی وفات 374 ہجری میں ہوئی تھی